اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم سب کی فیوریٹ بہت ہی مزیدار قسم کے ریسپی بنائیں گے یہ ہے چکن چومن بہت ہی مزیدار قسم کے ریسپی ہے اور بڑی ایزی ریسپی ہے تو اس ریسپی کے طرف چلتے ہم اچھا ہم نے سب سے پہلے پانی لینے پانی آپ لینے دھیر سارا کھلا سارا پانی لینے اس کے اندر تھوڑا سوائل ڈالیں گے تھوڑا سو نمک ڈال دیں گے اس کو کریں گے میکس اس کے اندر ڈالیں گے ہم سپیکٹیز یہ ایک پیکٹ میں نے لیا تھا جو ایک ڈبہ ملتا ہے تو اس کو ہم بوائل کر لیں گے اس کو اچھے سات سے آٹھ ملنز بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم ڈرین اوٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے تھنڈا پانی اس کے بعد ہم چکن کی میرینیشن تیار کر لیں گے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے سرکا یہ ہے چلی ساس یہ جو ہوت ساس ہوتی ہے یہ ہے سویا ساس ڈاک سویا ساس جو ہوتی ہے اب اس میں بلیک پیپر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور تھوڑی سی یہ سورک میٹ ڈالیں گے اور نمک ڈال دیں گے نمک میٹ مسالے وغیرہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنے کم یہ زیادہ آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم چکن کو اچھی طرح ڈال کر اچھی طرح اس کو کر دیں گے مکس ہاں سے بھی کر سکتے ہیں چمچ سے بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد دوسری طرف ہم رکھیں گے آئل یہ ہم نے آئل ڈال دیا ہے ایک پین میں اور اس کے اندر یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے چکن کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح cook کرنا ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر cook کرنا شروع کریں تو دوسری طرف ہم جو شملا مرچے لئے ہیں اور گاجر اور یہ بندگو بھی ان سب کو باری کار لینا ہے ساتھ میں چکن بھی cook ہوتا جا رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں چکن اپنا پانی چھوڑا اسی میں یہ cook ہو جائے گا یہ دیکھیں چکن کا پانی درائی ہو چکا ہے اور یہ almost بھون چکا ہے اور یہ گل بھی چکا ہے بلکل یہ جو ہے نا چکن بلکل نرم ہو گیا تینڈر ہو گیا بلکل ہاں توڑ کے دیکھ لیں اگر یہ بلکل گلاو آئیے دیکھیں کتنا سوفٹ یہ cook ہوا ہے اس کے بعد ہم ایک پان لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے پھر سے آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے گاجر یہ جو باریک کٹی ہوئی گاجر ہے بلکل باریک نہیں کارنے اسے تھوڑی سی موٹی کارنے کہ اس کے چنکس موں میں آتے ہیں یہ کرسپی سی لگتی ہے تو بہت مزے کی لگتی ہے جب اس کا کرنچ رہتا ہے تو یہ اچھی لگتی ہے اس کو اتنا سوفٹ نہ کریں کہ اس کا کلر خراب ہو جائے تو اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی دیر ساتھ ہی ہم شملہ میٹ ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے ہم فرائی کریں گے بس دو سے چار منٹ ہم نے کرنی ہے ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ اس کو دو چار منٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ مزید برائیٹ ہو جائے گا اور فلیور بہت اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا ہم نے اس کو کرنا بلکل اور اس کے اندر ڈال دیں گے کیبیج بندگو بھی اس کو بھی ڈال کر ہم چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے ساری چیزوں کو کٹھا یہ ساری چیزوں کا ہمیں کٹھا بھونتے جارے اس کے اندر سال ڈالیں گے نمک اس میں بلکل ہلکا سا جائے گا کیونکہ چکن جب ہم نے میرینیٹ کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اور اب جب ہم اس کی سوس تیار کریں گے چاومن کی تو اس کے اندر بھی سوس کے اندر بھی نمک جائے گا تو یہ جو ہم نے بھونی ہے ابھی گاجر شملامیچ اور بندگو بھی اس کے اندر میرینیٹ کر کے کک کیا ہوا چکن ہم ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار سا یہ مکسر تیار ہوا ہے تو اب ہم چاومن کی جو مین چیز ہے جو اس کی مین انگریڈنٹس ہیں اس کی سوس وہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم سویا سوس لے لیں گے ہاف کپ سویا سوس ہے اور یہ ہے چلی سوس 4 ٹیبل سپون ایچ لے لیں یہ ہے چلی گالک سوس یہ بھی ہاف کٹو رہی ہے یہ ہے کیچپ یہ بھی ہاف کٹو رہی ہے سویا سوس اور چلی سوس اور سرکہ جو ہے وہ آپ 4 ٹیبل سپون ایچ لے لیں ان ساروں کو ڈال کے یہ اس کے اندر سالڈ ڈالیں گے آپ اس کے اندر شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے بلیک پیپر اور ان ساروں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اچھا کچھ لوگ اس میں شگر ایڈ کرتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے شگر کے برگیار ہی اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو ایسے بنائیں گے یہ دیکھئے کہ یہ اس کے اچھی سوس تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو فائنل لک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے ایک پین میں اس کے اندر ڈالیں گے گارلک یہ 2 ٹیبل سپون گارلک ہے اس کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم نوڈلز جو بوائل کے ہونے نوڈلز ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے لیسن کو پہلے اچھے طرقے سے آپ نے لائٹ جو گولڈن براؤن سا کلر ہوتا ہے بلکو براؤن ہے لائٹ سا براؤن کریں گے گولڈن براؤن اس کے اندر یہ نوڈلز ڈال دیں گے نوڈلز کو ایک دفعہ اچھے طرقے سے مکس کریں گے اس کے اندر جو گارلک ہم نے تھوڑا سا گولڈن براؤن کیا اس کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے اندر باقی تمام چیزیں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ چکن اور ویجیٹیبلز جو ہم نے کک کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ساوس ڈال دیں گے یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ڈال دیں گے ہم چومن کے اندر اور اس کو ڈال کر کر دیں گے مکس بڑے اچھے طرقے سے مکس کرنا ہے اور آپ کو تین سے چار منٹ اس کو مزید کوک کرنا ہے مطلب بلکل لو فلم پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو ساوس ہے جو مسائلیں وہ ایک دوسرے کے اندر بہت اچھے سے جذب ہو جائے اور اس کا فلیور بہت مور انہینس ہو جائے تو یہ چکن چومن تیار ہیں بہت بھی مزیدار لذیذ اور ایزی ریسپی اور یہ بہت اثنٹک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم